اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مہنگتا ہوں واللہ کی شیطان رجم کی عبر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے قعبہ اور قبلے کے بارے میں یہ دونوں لفظ جو ہے نا عربی کے ہیں اور مروجہ اردو میں ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ ہماری یوں کا یوں الفاظ اردو لینگویج میں بھی آگیا ہے لیکن اگر آپ اس کے فرس میننگ دیکھیں قعبہ جو ہے وہ مقاب سے ہے یعنی کیوبیکل مقاب اردو میں مقاب اور انگلیش میں کیوبیکل یعنی اس کی کیوبیکل کا مددہ بطر ساری سائٹز میں ہیں آلموس برابر یہ قعبہ کے معنی ہیں اور دوسرا قبلہ ہے یعنی کہ کہتا ہے اردو لینگویج آپ ہمارے قبلہ روح ہیں یہ میرے قبلہ اور قابہ ہیں یعنی جو آپ کے سامنے ہیں قبلہ کے معنی ہے بقابل سامنے اور دوسری اس کی جو ٹیکنیکل لینگویج میں اس کے معنی ہے وہ ہے ایمان کی سمت دیریکشن آف بلیف ایمان کی سمت دیریکشن آف بلیف تو جب میں کہوں قبلہ تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اس کے معنی ہے ایمان کی سمت کہ ہر دنیا میں جتنے لوگ ہیں مختلف مختلف لوگ ہیں چاہ وہ یہودی ہو چاہ وہ عیسائی ہو چاہ وہ ہندو ہو چاہ وہ بودیست ہو چاہ ایتیس ہو چاہ ایگناسٹک ہو یا کسی بھی سکول آف تھوٹ کو وہ بلونگ کرتا ہے اس کا جو دیریکشن آف بلیف ہے ایمان کی جو سمت ہے اس کی وہ اس کا قبلہ ہے اس کا وہ قبلہ ہے یعنی ایمان کی اس کی سمت ہے وہ وہ دیریکشن آف بلیف ہے اس کی اور قابہ کا میں نے بتا ہے کیوبیکل اب اللہ تعالیٰ نے قابہ کو اور قبلہ کا کیا آپس میں ریلیشنشپ ہے اور کس طرح قبلہ کس طرح ہمارا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ سب آیات کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کتابچہ میں ایک فوٹوگرائفز دی رہی ہیں قابہ کے بارے میں وہ آپ پہلے صفحے پہ لگا ہوا ہے کھول لیں در پیس یعنی آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی کا مقصد جو مکہ میں سعودی عرب میں مکہ میں ایک جو قابہ ہے جسے ہم بائیت کہتے ہیں اللہ کا بائیت الحرام یا مسجد حرام یہ جو قابہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ جو فوٹوگرائفز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکزیکٹ فوٹوگرائفز ہے اس قابے کے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں یہ بتانا ہے ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قابہ جو ہے وہ عبرہیم علیہ السلام نے بنایا یہ آپ لوگ عام طور پر یہ مروضہ مشہور کیا ہوا ہے کہ عبرہیم علیہ السلام نے قابہ بنایا ہم آیات پر دیکھیں گے یہ کس نے بنایا اور کیسے ہے یہ تو قرآن کی آیت میں آگا جب دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ جائیں جو لوگ حضرات گئے ہیں انہوں نے اگر قابے کو ٹیچ کیا یا فیل کیا اس کے ٹیچچر کو تو وہ انسان کی بنائیوی دیوار نہیں ہے تو یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ جو بلیوی ہے یہ پہاڑ کی طرح پہاڑ جو زمین سے نکلتا ہے زمین سے جو پہاڑ نکلتا ہے اس طرح یہ نکلا ہوا ہے اور اس کے اوپر سنیری اوپر سے سٹرپس لگائیوی ہیں ماں پر ایٹ کی شکل دینے کے لیے ہیں وہ ایٹیں نہیں ہیں جیسے یہ آپ دیکھیں یہ ابھی قابہ بنا ہوا ہے یہ ایٹیں نہیں ہیں یہ جو دیوار ہے یہ زمین سے پہاڑ کا جو ٹیکچر ہوتا ہے اس طرح کا یہ زمین سے نکلا ہوا ہے یہ تقریبا جو اوپر تک گیا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو پیلے پیلے ایٹیں یہ ایٹیں نہیں ہیں یہ وہاں پر گولڈن سٹرائپس لگا رکھی ہیں پٹیے لگا رکھی ہیں جیسے یہ پٹیے لگی گئے سامنے اس کے اوپر تو جو حضرات گئے ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے کہ ایٹوں کا بنا رہے ہیں بھار سے ویڈیو تصویر سے لگتا ہے لیکن ایکزیٹلی آپ وہاں جا کے ہاتھ لاؤ کے دیکھیں تو وہ قابج جو ہے پہاڑ اس کو ہاتھ بھی لائیں گے تو آپ کوئی نہیں لگا یہ دیوار ہے وہ لگے گا جیسے پہاڑ کو ہاتھ لگا رہے ہیں پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو زمین سے پورا کا پورا نکلا ہوا ہے اوپر تک صرف یہ دیکھیں اس کے اندر اندر کی طرف دیکھیں تین انہیں نے بھڑن ایسے وہ بنائے ہیں کیا کہنا چاہیے پوز ہیں جس کے اوپر ایک لکڑی کی چھت ہے انسان نے اس کے اندر تین ایسے پوز بنا کے اوپر لکڑی کی ایک چھت بنائی گئے اور سونے کا دروازہ لگائے ہوئے اس کے اندر اس پورے باقی اس پورے اس سے کو پہاڑ کا زمین سے یہ اٹھا ہوا ہے وہ بھی پہاڑ ہے اور یہ جو تقریبا ساڑھ ساتھ فٹ یعنی ساڑھ ساتھ فٹ ہائٹ کے بعد جیسے یہ ہائٹ ہے میری اس کے بعد اس کا بیس آتا ہے دروازے کا اور پھر وہ اس کے اوپر دروازہ ہے ساڑھ ساتھ فٹ زمین سے اوپر ایسے ساڑھ ساتھ فٹ اس کے اوپر بیس ہے دروازے کا اس کے اوپر دروازہ ہے وہ سونے کا دروازہ لگاوا ہے تو انہوں نے پہاڑ کو کائر کر کے اس کے اندر دروازہ لگائے انسان نے باقی پورا تیکچر جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ پورا کا پورا تیکچر جو ہے وہ انسان کا نہیں بنایا ہے وہ آیا جب میں بتاؤں گا تو بتاؤں گا کہ وہ اللہ نے بنایا ہے کیسے بنایا لیکن وہ تیکچر پورا پہاڑ ہے پہاڑ ہے وہ تو انسان نے نہیں بنایا ہے اور کوئی بھی چیز انسان جب بناتا ہے بائی آرکیٹیکچر تو اس کی سائیڈ جو ایکل بنائے گا اور جب میں نے کہا کیوبیکل تو اپیرنٹلی اگر آپ کعبہ کو دیکھیں گے وہ آپ کو کیوبیکل نظر آئے گا یعنی آپ کو کیوب یعنی اس کی ہائیٹ اس کی لیند اس کی ویٹ وغیرہ سب برابر محسوس ہوتی ہے لیکن اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے نیچے والی ڈرائنگ میں شاید بلکل نیچے والی ڈرائنگ میں اوپر دیکھیں 11.13.16 میٹر ہے نظر آلی آپ لوگوں کو اس کے بالکل اپوزیٹ دیکھیں نیچے 11.68 میٹر ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ 11.53 میٹر ہے اور ادھر ہے 11.28 یعنی ڈیسیمنز میں چاروں میں فرق ہے چاروں دیواریں جو ہیں وہ اگر انسان اس کو بناتا ہے تو ایکزیکٹ بناتا کیوں لیکن وہ چاروں میں فرق ہلکہ الکہ پوائنٹ سے اندر ڈیسیمنز میں فرقاتا ہے لیکن دور سے ویجول اس کا کیوبیکل آتا ہے جیسے کارب ہم کہہ رہے ہیں کیوبیکل آ رہا ہے اور سب سے امیزنگ بات دو موسٹ امیزنگ بات یہ ہے کہ ایک کمپس جو ہمارے پاس بناوا ہے زمین بھی زمین جو ہے اس کے اوپر زمین کے اندر لوہے آئے لوہے کی وجہ سے ہم نے کمپس بنایا یعنی جس کو کہتے ہیں مگنیٹک نورت ایسٹ نورت فرض کر یہ ہے ایسٹ یہ ہے پیچھے ساؤت ہے اور یہ ویسٹ ہے نورت ایسٹ ویسٹ اور ساؤت تو یہ کمپس ہے وہ پوری دنیا میں کمپس کے ذریعے آپ ٹرائیویل کرتے ہیں گاڑیوں میں لگاوا ہے ہوای جہاز میں لگاوا ہے پانی کے جہاز میں لگاوا ہے یہ سارا جو ہے وہ لگاوا ہے لیکن ایگزیٹلی زمین پر ایگزیٹلی زمین پر کعبے کا ایک کونہ جو ہے وہ ایگزیٹ نورت کو فیس کر رہا ہے جو ایمیزنگ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ایگزیٹلی جیوگریفیکل نورت جو کعبے کا ایک کونہ ہے اور ایک کونہ جہاں پر حجری اسود لگا ہے وہ ایسٹ ہے حجری اسود جہاں لگا ہے وہ ایسٹ ہے اور جو دوسرا اس کے سامنے دیکھیں لگاوا ہے آپ یہ کمپس فگر میں دیکھیں یہ فگر میں دیکھیں یہ جو اوپر لگا ہے یہ نورت ہے یہ کونہ جو اوپر یہ کونہ ہے یہ نورت ہے یہ ادھر کونہ حتیم یعنی کہ دنیا جو زمین جو بنی ہوئی ہے دنیا پہ زمین پہ جو ایگزیٹلی نورت شو کر رہا ہے کعبہ یعنی آپ کعبہ اوپر سنٹر رکھے اوپر کمپس لگ دیں تو چھوٹا سر فرق آئے گا تقریباً بارہ ڈگری کا ناظر بتانوں گیارہ ڈگری ہے پتہ نہیں کتنا ڈگری ہے وہ میگنیٹک ڈیویشن ہوتی ہے زمین کے تو جتنہ لوہ ہے تو میگنیٹک نورت جو کمپس ہے اس میں ایک اور اس میں تھوڑا دا فرق ہوتا ہے لیکن اگر آپ زمین پہ چلنا ہے اگزیکٹ اگر آپ کو یہ یہ جو کعبہ کا جو اگزیکٹ دکھائے گا نورت اور اگزیکٹ دکھائے گا ایسٹ اور اگزیکٹ دکھائے گا ساؤت اور اگزیکٹ دکھائے گا ویسٹ لیکن ہمارا کمپس کا اور اس کا اندر اگر ہمیں دنیا میں جانا ہے یہاں سے وہاں تو ہم میگنیٹک نورت پہ چلتے ہیں اور ایسٹ کی کنیکشن لگاتے جاتے ہیں تو ہم اگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری چیز دیکھیں جب وہاں جاتے ہیں آپ تو تواف جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ حجر اسفد سے سٹارٹ کرتے ہیں حجر اسفد ایک کونے پہ اس چار کونے پہ ایک کونہ ہے جس پہ پتھر لگاوا ہے اس پتھر سے ہم لوگ تواف کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ جو کونہ ہے وہ اگزیکٹ ایسٹ ہے تو دنیا کی جتنی باڈیز آپ دیکھیں گے وہ ایسٹ سے رائز ہوتی ہیں اور وہ انٹی کلوک وائز جاتی ہیں اور ویسٹ کی طرف جاتی ہیں الیپٹیکل پاتھ بناتی ہے چاہے وہ سپیس کے اندر گیلیکسی اچھ اندر پلینٹس ہو سٹارز ہو سن ہو یا نیوٹرون پروٹرونز الیٹرونز ہو سب گھوم رہے ہیں الیپٹیکل پاتھ مرشق سے سورہ نکلتا ہے نا تو اس کے معنی ہے ہم بھی تواف سٹارٹ کرتے ہیں ایس سے اور ویسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ایسے چکر لگاتے ہیں اور الیپٹیکل پاتھ بنتا ہے تو وہاں پر آپ ایک اور دیکھیں نیچے ایسا تیسے والے اس میں ایک بناوا حتیم یہ جو نیچے والا تیسے فوٹو ہے یہ دیکھیں یہ جو والا فوٹو میں یہ تو میں نے بتا دیا ناو تیس فیض بناوا یہاں پر بناوا حتیم یہ ایسا 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 بناوا ڈی سی بنی بھی یہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے لیکن یہ یہ سمجھ لیے یہ وہاں پر اس کو حتیم کہتے ہیں اور اس کی کوئی پینلی یہ ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ یہ کعبے کا ایک اندر کا حصہ ہے اگر آپ حتیم میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ایسا یہ جیسے آپ نے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھی یہ بتا جاتا ہے اب ہم تو قرآن مجید میں حتیم کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن ہم جب تواف کرتے ہیں تو ہم کعبے سے بھار سے جاتے ہیں اور حتیم سے بھار سے ہوتے میں جا کے تواف کرتے ہیں آپ حضرت کتے لوگ گئے ہیں رہا تو ٹھائیں پلیز تو جو میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ ویریفائی کر رہے ہیں نا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کعبہ جیسے کعبہ ہے تو کعبے کے ہم ایسے چکر نہیں لگا رہے ہیں کعبے سے بھار ایک حتیم بناوا ہے اس سے بھار سے جاتے ہیں تو ایک تواف ایک راؤنڈ ہوتا ہے اگر یہ حتیم نکال دیں آپ وہاں سے اور صرف کعبے کے چکر لگائیں گے تو آپ کا چکر ایک سرکل بن جائے گا سرکل یعنی بلکل سرکل جیسے ہوتا ہے نا لیکن حتیم کی ہونے کی وجہ سے آپ جب بھار سے گھومتے ہیں تو الیپٹیکل پاتھ بنتا ہے انڈے کے شکر بیجا بلتا ہے بیجا شکر الیپٹیکل پاتھ بنتا ہے تو آپ دیکھیں سیلسٹل باڈی جتنی ہیں وہ الیپٹیکل پاتھ میں گھوم رہی ہیں تو یہ پورا کا فنکشن جو پورا کا پورا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ انسان نے کونکورٹ کر لیا نونسنس تاکہ گراؤن پر پروف کر سکتے ہیں معلومات کر سکتے ہیں یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ الیپٹیکل پاتھ بند رہا ہے بیکاوز آف دی ہتین جس کو یہ لوگ کعبہ کا حصہ کہہ رہے ہیں اندر کا لیکن کعبہ جو ہے کیوبیکل ہے تو یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتائیے جو کہ آپ جا کے گراؤن پر ویریفائی کر لیں اس کے اندر جو میراکلوس چیزیں ہیں کہ ایس سے نکل ایس سے جانا آب تھانا اور اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ لوگ لے جائی گئی ہے کتابچے اس میں دیکھیں آہ کوئی تقریباً یہ چار طرف اس کے کنٹریز کے نام لکھے رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے پاکستان جو ہے وہ تقریباً آہ 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 ویسٹ میں ہے نا تو ایس کو فیس یعنی ہاں اس کو فیس کر رہا ہے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ لکھا وہ ہے یہ قطر ہے ایمریٹس ہے بہرین ہے پاکستان افغانستان تاجستان چائنہ منگولیا جاپان نظر آ رہا آپ لوگو یہ ایس کی طرح دیکھیں آپ کو نظر آ جائیں گے کنٹری یہ کنٹری جو فیس کر رہے ہیں کعبے کو ان سب کے انہوں نے اپروکسیمیٹ نام لکھ دی ہیں کہ بھئی یہ کعبے کو اس زیادہ سے فیس کر رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا وہ بنا دیا انہوں نے مقام ابراہیم جو ہے وہ میں بتا دے چلوں مقام ابراہیم بھی کیونکہ آگے پھر وہ لیکچر میں تو بات وہ جائے گی مقام ابراہیم عام طور پر سمجھے جاتا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے فوٹ پرنٹس آپ اگر گئے ہوں گے وہاں تو ایک ایک ایسا پیلے سا ہے اس کے اندر گولڈ پر اس کے امپریشنز ہیں پاؤںوں کے امپریشنز لے رکھیں اس پر کسی گولڈ پر لے رکھیں کسی چیز پر لے رکھیں اصل میں بہت سال پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں جو فرش نہیں تھا ایک زمانہ تھا آپ کو معلوم ہوا آج سے کچھ سال پہلے وہاں فرش نہیں ہوتا تھا یہ تو اب فرش دل گیا ہے نا تھنڈا تھنڈا فرش ہے کہ وہاں پر آپ چل سکتے ہیں تو امام صاحب جب کھڑوں کے صلاح قائم کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں دروازہ جتا رہے یہ دروازہ نہ دارا ہے آپ لوگوں یہ دروازہ جتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیلے لنکر جو ہے یہ دروازہ کے سامنے مقام ابراہیم ہیں یہ اس کے اندر فوٹ پرنٹس بنے ہوئے امپریشنز ہیں فوٹس کے پاؤں کے نشان ہیں وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے وہ پاؤں کے نشان ہیں اچھے یہ پاؤں کے نشان جو تھے پہلے یہ آگے تھے جہاں امام صاحب کھڑو کے نماز پڑھاتے ہیں کعبہ جائے بلکل سامنے یہ فرنٹ پر بلکل جا دروازہ اور اس کعبہ کی جو دیوائر اس کے بلکل سامنے فرس جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑو کے نماز پڑھاتے تھے امام صاحب یہ صدیوں سے چلے آرہے مہاں پر مٹی تھی داری بات ہے یہ تو تھا نہیں تو اس کے امام کھڑونے کے امام کے کھڑونے کے صدیوں سے امہاں فوٹ پرنٹ بن گئے جنماز پر بن جاتے ہیں اگر آپ نمازی ہو تو جنماز پر فوٹ پرنٹ بن جاتے ہیں اس فوٹ پرنٹ کو انہوں نے گولڈڈ پلیٹ کر کے اس کو اٹھا کے پیچھے لگ دیا جب انہوں نے اس کو موزیک کیا وہ موزیک کہلو یہ کیا کہتے ہیں ماربل بھی شادی ہے اس کے نیچے تھنڈا وارٹر جا رہا ہے تاکہ آپ کو پاؤنڈ تھنڈے رہے تو وہ جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ پیچھے اٹھا کے انہوں نے امام کے جہاں کھڑونے کی جگہ ہے آج بھی امام یہ جو دروازہ ہے اور کی دیوار کا حصہ ہے بلکل فرنٹ پر کھڑو کے نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی نماز فائیو ٹائمز اے ڈے امام صاحب اگر آپ جائیں فرز کی جتنی نمازیں ہیں وہ اس دروازے کے سامنے کھڑو کے سامنے پڑھا رہا ہے بلکل نورڈ کے سامنے اس دیوار کے سنٹر میں تو اس طرف ہی مقام ابراہیم سمجھے جاتا ہے باقی سب جگہ آپ نماز قائم کر سکتے ہیں امام صاحب جو فرز کی نماز پڑھائیں گے وہ اسی سائٹ پر کھڑا ہو جائیں مقام ابراہیم ہے یعنی کہ وہ فوٹ پرنٹس ہیں اس کے اس فوٹ پرنٹس کو پیچھے اٹھا کے گولڈ کے اندر رکھ دیا ہے وہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں آج بھی یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے صدیوں سے اب آتے ہم قرآنی آیات کے اوپر کہ قرآنی آیات میں اس کا کیا ذکر ہے تو اب جو پہلے پیج ہے اس میں اللہ کے گھر کے صفاتی نام یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کن کی نام سے عدد ان کعبہ یا بیت الحرام بیت کہتے ہیں گھر کو اور کعبہ میں نے بتا دی کیوبیکل یا مقاب اس کو یہ معنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے وہ ہیں اور کس طرح اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ اشورہ فورٹی ٹو کی سیوین آیت ہے ام القرآ ام کہتے ہیں مدر ماں اور قرآ کہتے ہیں بستی یعنی بستیوں کی ماں تو ایکچولی یہ بستیوں کی ماں جو بن رہی ہے یہ مکہ بنتا ہے لیکن کیوں بن رہا ہے مکہ کیوں کہ اس کے اندر کعبہ ہے امپورٹن چیز یہ کہ مدر آف در سیٹیز یعنی سورس یعنی ام یعنی کہتے ہیں قرآن میں ایک ہے اکھروں مطلع شاہب ہے ام القتاب ایک ہے ام القتاب بھی قرآن میں آئیت ہے مطلب ام القتاب کا یہ مطلب کتابوں کی ماں یہ اس کی ہم معنی کر رہے ہیں جہاں سے فانڈیشن کتاب کی جو فانڈیشن ہے جو پرنسپلز ہے بیسکس جس کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ وہ کتاب کی ماں جو ہے وہ طورہ ہے اسی طرح ام القرآن جو پوری دنیا کی جتے شہر ہیں اس شہر کا جو مدر ہوگا ام جہاں سے سانسی سارا پورا میسیج پھیلا ہے وہ کعبہ کی ویسے سنٹر آف دی ارتھ ہے پوری ورلڈ کا مکہ جو ہے وہ سنٹر آف دی ارتھ اور کعبہ اس کا بھی کوئی سنٹر ہے جیوگرافیکلی یعنی جہاں پر لینڈ ہے لینڈ کے ساب سے تو ام القرآن جو ہے اسی کو کہا گیا یعنی مکہ کو اور کعبے کو پھر ہے اتین نائنٹی فائیو تین آیت ہے اس کی البلد الامین یعنی وہ شہر جہاں پر امن ہو یعنی وہی شہر تو بہت سارے لیکن وہ شہر جس میں امن ہو تو وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اس میں جو داخل ہوا اس مسجد ارام میں کعبہ میں امن میں آ جائے گا اور یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں امن کا شہر جو لوگ وہاں گئے ہیں اس چیز کو باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں وہ کہ آپ مسجد ارام سے بھار اور جیسے آپ مسجد ارام میں داخل ہوتے ہیں تو میں یقین کریں میں جب وہاں تواف کرنے کے بعد وہ سیچوئشن میں کبھی بیٹھتا ہے کہ دیکھتا تھا لوگوں کو آتے بے چاہے وہ کیسی شکل کا آدمی ہو خوبصورت حسین ترین آدمی ہو بسورت آدمی ہو کالا ہو گورا ہو لیڈیز ہو جنٹس ہو ان کے چہرے پہ دہشت نظر آتی ہے جیسے انہوں نے کیا دیکھ لیا کعبے کو جب دیکھ رہا ہوتے ہو جب فرس ٹائم کعبے ایسے آ رہا ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے اور رونے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں رو رو کے برحال میجوریٹی کی بات کر رہا ہوں میں بیچ میں بلیک شیپس ہیں لیکن آپ یقین کریں اوورال مسجد رام میں اگر دل سے پا میں پانی آپ کو پھلا دوں فلانی جیسے سوری ہے معاف کرنا فلان اور آپ نے اتنے دھکم پیلی ہو رہی ہے حج اور عمرے میں آپ سے پیس رہے اس کے بابو بھی معافی ہیں اور یہ استغفار اور یوں معافی مجھے بلدہ ہمارا حج غلط نہ ہو جائے ہمارا عمرہ کہیں غلط نہ ہو جائے حج ہمارا غلط نہ ہو جائے اور اس طرح کعبے کو دیکھ کے آدمی کی حالت ہو رہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس قرآن مجید میں کہا ہوا ہے تو امن کا وہ باقاعدہ شہر محسوس ہوتا ہے ویٹ آل دی ہمارے پاس یہاں پر دنیا بھر میں ادر دن سعودی اور مکہ کے آپ یقین کریں پورے اسلام کے نام پر کیا گئے باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ وہاں جائیں آپ کوئی ذرا سی ایدہ بھی دیکھ کریں آپ کو ایک منٹ پر پولیس پڑھ کر لے جائی تو اتنا زبدست ایک غیبی طاقت نظر آتی ہیں وہاں پر کہ آپ کو یہ غلط حرکت نہیں کر سکتے اتنا مطلب آدمی ایک تو بیشی ڈھر رہا ہوتا ہے کہ کسی میں مقصد سے آئے وہاں کوئی گھوم لے ایسی گھوم لے کیسے جگہ ہے نہیں وہ تو آدمی جس بیلیف سے جاتا ہے اور پھر اللہ کا گھر کا ایک ایمپریشن ہے ایمپیکٹ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہاں امن ہی آپ کو نظر آئے گا سوائے کچھ جگہوں پھر قرآن میں ذکر ہے کہ وہاں پر کوئی گھر جھگڑے تم سے تو تم ان کے ساتھ ایسا کرو لیکن امن کی جگہ ہے وہ شہر پھر بل بائیتل اتیق یعنی قدیم گھر ہے یہ قدیم مطلب اینشنٹ بہت پرانا گھر اس سے الہج ٹوئنٹی ٹو کی ٹوئنٹی نائن آئے دی ہے اتور میں البائیتل والبائیتل معمور معمور جو ہے نا معمور عمرہ سے عمرہ یعنی گھر کا عمرہ کریں آپ یا عمرہ جو ہے نا عمر سے لائف یعنی میری عمر کیا ہے عمر عمرہ ہے مطلب آپ نے ایک وہاں پر جا کے عمر گزارنا جو وہاں عمر گزاری آپ نے اسے عمرہ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں جو آپ ٹائم گزارتے ہیں اسے اپنے ایک لائف حصہ گزارتے ہیں اسے عمرہ کہتے ہیں تو یہ ہے بائیتل معمور یہ عمر گزارنے والا گھر ارد المقدس تھا یعنی یہ زمین کا مقدس جگہ ہے تقدیس والی الہمبیہ ٹوئنٹی ون سیونٹی ون آئے ارد اللہ بارکنا وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی اور وہ برکت نظر آتی ہے مسجد ارام میں مسجد ارامی آپ جائیں اس علاقے آپ کو باقیتہ برکت نظر آئے گی یہ یا میں کہنی رہا آپ جا کے خود جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں قرائش ون زیرو سکس تین آیت رب حاد البائد اس گھر کی پرورش کرنے والا رب ہے رب رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا رب حاد البائد اس گھر کی پرورش کرنے والا الہوت 11 کی 73 اور الازاب 33 کی 33 اہل البائد ہمارے مارشے میں یہ لفظ بڑا غلط سمجھا جاتا اہل البائد عربی میں یہ دیکھیں البائد لکھا وا ہے جب بھی بائد کے ساتھ علی فلام لگ جائے گا تو the specific house یعنی خاصل خاص گھر تو اہل البائد اہل کہتے ہیں people family of the house people of the house family of the house یا اہلل کتاب family of the book کتاب کے اہل یا family of the book کا مطلب ہے اہلل کتاب کا مطلب ہے کتاب کے اہل کتاب کی فیملی اسی طرح اہل البائد کا مطلب family of the house یعنی گھر کا family تو یہ کونسا گھر ہے یہ وہی گھر ہے یعنی البائد جو گھر ہے اس کے family کون ہوئے تمام انبیاء تمام انبیاء جو ہیں اس گھر کی family ہے اور اس کے بعد مقتدی جتے بھی ہیں اس گھر کے جو ہم میں بنائے گئے اللہ نے اس کو کس طرح قبلہ بنایا ہمارا وہ ہم آگے دیکھیں گے تو اس کے معلی جو بھی believers اور مسلم ہیں اللہ کی نظر میں وہ سب اس کے اہل البیت اس گھر کے اہل ہیں چاہے وہ وہاں رہے ہیں چاہے ہم یہاں ہیں اگر ہیمان ہمارا اللہ کے گھر سے تعلق ہے تو ہم اس گھر کے اہل البیت ہیں لیکن مارچے میں لے جاتے ہیں اس آیت کو کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے قرآن میں ایسا نہیں ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اس پہ کر لیے لیکن فیلال میں نے بتا دیا یہ البیت ہے the specific house البیت ہے خاص گھر اور قرآن مجید میں البیت اللہ کے گھر کے ساتھ آ رہا ہے اور جو ویسا ہے کوئی گھر ہے جیسے any house تو اللہ کے بغیر بھی آئے گا بیت آ جائے گا لیکن آل البیت آئے گا تو وہ refer کر رہا ہے the specific house تو یہاں آل البیت جو گیا specific اللہ کا گھر اور یہ گھر جو ہے یہ ancient بیت الاتیق ہے ancient بیت گھر ہے اور تمام زمانے میں چلا رہا ہے اور یہ تمام بیوں کا اور تمام مسلم ورلڈ کا گھر ہے جہاں آپ جو اس کی وہاں پر جانے کی جو تواف ہیں اور صفحہ جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ دیکھیں گے آیات میں تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں ہم آیات میں ایک اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں گھر کے بارے میں سور الانقبوت 29 اور اس کی 41 آیت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء اکمثل الانقبوت اتخذ بیتا و ان جو اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال مکڑی کی پکڑتی ہے گھر کو اور بے شک گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اگر وہ جاننے والے ہوتے اب اس آیت میں اللہ تعالی نے گھر کو مثال میں بیان کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیات ہیں اللہ نے جو قرآن مجید میں ان کو چھوڑ کر لوگوں کے جو اولیاء ہیں سرپرست بنے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں یعنی جو لوگ اولیاء کا مطلب سرپرست یعنی اگر میں سپوز آپ کی سرپرست نہیں کر رہا تو آپ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کرنا ہو کیا نہیں کرنا ہے تو اگر آپ میں آپ سرپرست بن گیا اور آپ میری باتوں پہ فالو کرنے لگے تو اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے کوئی بھی انسان ایک تو اولیاء اللہ ہے اللہ بھی والی ہے ولی اللہ آیت بتا دی تو میں اس کو فالو کر لیا تو ہم ایک دوسرے کے سرپرست ہو گئے اور ولی اللہ ہے اللہ ولی آیت کے ذریعے لیکن ہم اگر فرض کریے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑنے کے بدون اللہ اللہ کے علاوہ ہم نے کیا آیات کے علاوہ اللہ کی کا مقصد یہ کہ آپ نے دماغ کو کلوز کر دیا اس کی اوپر جو وہ کہ اس کی بات آپ مانیں گے تو آپ کا سرپرست ہو